اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹ آئی ایم محمد زاہد محمود سبجیکٹ سپیشلیسٹ فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹ سائنسز ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریپیریشن آف لیکچر فیزیکل ایڈوکیشن پنجاب پبلک کمیشن سرکسز کہ آپ پنجاب پبلک کمیشن میں کس طرح لیکچر بی ایس سیونٹین کی پوسٹ حاصل کر سکتے ہیں یہ تیاری کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو آپ کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے تیاری کرنی ہے کہ ہم اپنے سکول کو اچھیف کر سکیں تو فرسٹ آف آل میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمیشہ مصبت سوچیں اور محنت کریں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اپنی محنت پر اور اس کی رحمت پر ضرور یقین رکھیں اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گے تو سوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں جی پریپیر بی ایس ایم ایسی فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹ سائنسز ایچ ایسی ڈیفائنڈ ریکگنائیس لیبس اب فرسٹ آف آل ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے سوڈنٹ جب بھی لیکچر کی پوسٹ اننونس ہوتی ہیں تو سوڈنٹ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سار کس بک سے تیاری کریں تو ان تمام سوڈنٹ کے لیے یہ ہدایت ہے ان کے لیے یہ سجیشن ہے کہ آپ ایچ ای سی کی سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے بی ایس یا ایم ایسی فیزیکل ایڈوکیشن کا جو سلیبس دیا گیا ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کا کنٹینٹ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کون کون سے سبجیکٹ ہیں کون کون سے ٹاپکس ہیں اور پھر اس کے آگے سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہاں انڈ پہ رکمنڈڈ بکس ہوتی ہیں تو بہت سارے سٹوڈنٹ پیپر کے بعد کہتے ہیں یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے اٹھا کے دے دیا گیا تھا یہ تو انڈین سائٹ سے دے دیا گیا تھا یہ تو فلان ویب سائٹ سے اٹھا کے دیا گیا تو وہ اگر آپ رکمنڈڈ بکس پڑھیں گے تو اس میں تمام سبجیکٹ میں موسٹلی جو دو تین رائٹر وہ ہیں وہ پاکستانی ہیں جن میں سینئر موسٹ جو فیزیکل ایجوکیشن کے لوگ ہیں وہ ہیں باقی ادر وائز جو بوکس ہیں ان کے رائٹر جو ہیں وہ انگلیش رائٹر ہیں وہ امریکن بھی ہو سکتے ہیں وہ برطانیہ کے بھی ہیں تو اس لیے کیونکہ جو بچے ایم میں کرتے ہیں وہ اردو میڈیم میں پڑھ کے آتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے انگلیش کا اور جو انگلیش میڈیم میں بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ پڑھا تو انہوں نے ہے انگلیش میں لیکن جو یونسٹری کا سمیسٹر سسٹم ہے اس کا طریقہ کار اور اس کا پیٹرن اور پی پی ایسی کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے تو اس لیے آپ نے اگر آپ نے پرائیویٹ پڑھا ہے ایم میں کیا ہے یا ایم ایسی کیا ہے تو ان تمام چیزوں کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان چیزوں کو آپ فاکس کریں گے تو وہ آپ کی کامیابی یقینی ہوگی اب میں چلتا ہوں کہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے لیکچرڈ فیزیکل ایڈوکیشن بی ایس سیونٹین کی جو بھرتی ہے اس میں کن کن چیزوں کو مد دے نظر رکھا جاتا ہے فرسٹ آف آل اس کے تین حصوں میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پہلا حصہ ہے آپ کا ریٹن ٹیسٹ کا تو ریٹن ٹیسٹ کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایچی سی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنا پورا بلکہ یونسٹری میں بھی ہوتا ہے لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ایچی سی کی سائٹ پہ جا کے آپ بی ایس ایم ایسی فیزیکل ایڈوکیشن کا کیریکلم لکھیں گے تو وہاں پوری کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ یہ سبجیکٹ فیزیکل ایڈوکیشن کا حصہ ہے اور ان میں سے کچھ آپشنل سبجیکٹ بھی ہوتے ہیں تو آپ کے لیے سجیشن یہی ہے کہ ان تمام آپشنل سبجیکٹ کے بھی تیاری کریں مثال کے طور پر سپورٹس منیجمنٹ ہے سپورٹس نیوٹریشن ہے سپورٹس انجریز ہے تو یہ آپشنل سبجیکٹ ہیں لیکن موسٹلی آپشنل سبجیکٹ میں بھی پیپر آیا ہوتا ہے تو اس لیے پیپر سیٹر جو ہے وہ اسی بات کو مدے نظر رکھتا ہے کہ جو ایچی سی کا ڈیفائنڈ سلیبس ہے اس کے کنٹینٹ کے مطابق پیپر ہو نہ کہ مارکیٹ میں موجود فلاں بک میں اسے پیپر ہو فلاں میں اسے ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو بھی بکس بنائی جاتی ہیں ترتیب دی جاتی ہیں وہ اسی کنٹینٹ کو جو ایچی سی نے ڈیفائنڈ کیا ہے اس کو مدے نظر رکھ کر بنائی جاتی ہیں تاکہ سٹوڈنٹ کے لیے آسانی ہو سکے کلیر یور کنسیپٹ کمپریہنسیو سٹڈی فرسٹ آف آل آپ کوشش کریں کہ سبجیکٹیو جو نالج ہے وہ پڑھیں سبجیکٹیو کی صورت میں ہو اس کو سٹڈی کریں اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے نوٹس بنائیں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی آپ گیم سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ایک گیم تو اس کے مطلق آپ آپ کے پاس جو بھی ڈیٹا آویلیبل ہے وہ بک کی صورت میں ہے نوٹس کی صورت میں ہے یا نیٹ سے آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد اپنے خود نوٹس بنائیں اس میں سے کہ اس کی لیند تھی تنی ہوتی ہے اس کی ویڈ تھی تنی ہوتی ہے اگر اس کی انٹینے کی اچھائی کتنی ہوتی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں آپ خود بنائیں گے خود لکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ دیر تک یاد بھی رہیں گے اور اچھے طریقے سے تیاری ہو جائے گی اب کمپریہنسل سٹڈی کی طرف آتے ہیں مثال کے طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ شارٹ کٹ میں چکر میں نہ رہیں اب اے ٹو زی جتنے بھی وہاں پہ سبجیکٹ ہیں تمام کے تمام سبجیکٹ کو آپ فوکس کریں اس سے ریلیٹڈ میٹیریل آپ کو گوگل سے مل سکتا ہے آپ سبجیکٹ کا نام لکھیں گے اور ایم سی کیوز لکھیں تو وہاں آپ کو ایک ایک ٹاپک کے مطلق سو پچاس ایک ساتھ مل جائیں گے ایم سی کیوز ان کو پڑھیں اور یہاں ادھر سے ہی تمام کی تمام جو بکس بھی ترتیب دی جاتی ہیں وہ بھی اسی ایچی سی ڈیفائنڈ سیلیبس کو مدد نظر رکھتے ہوئے گوگل سے ڈیفرنٹ بکس سے یا آرٹیکلز وغیرہ سے یہ سارے کا سارا ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے اب یہاں پہ ہر سمیسٹر کے سبجیکٹ منشنڈ کیے گئے ہیں فنڈیمنٹل آف فزکس ہے آپ دیکھیں آپ یہ ہماری سپورٹ سائنسز کی ڈگری اس میں ہم فزکس بھی پڑھتے ہیں بائیو مکینکس میں فلاسیکل بیسز آف فیزیکل ایڈوکیشن ہے گیمز ہے اتھلیٹکس ہیں تو یہ فرس سمیسٹر کے سبجیکٹس ہیں اب اتھلیٹکس کو آپ دیکھ لیں تو اس میں رننگ، تھروئنگ اور جمپنگ تینوں ایونٹس آ جاتے ہیں اور اس میں ہر ایونٹ میں آگے تین تین چار چار اس کی کٹیگریز ہیں تو ان تمام کو آپ نے اذبر کرنا ہے تو پھر اس طرح آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے گی اگر سیکنڈ سمیسٹر کے سبجیکٹ مینشن ہے جس میں اسلامک سٹڈیز ہے، میتھمیٹکس ہے، بائیو کمیسٹری ہے، سپورٹس بائیو مکینکس ہے، اتھلیٹکس ہے، گینز ہے، جمناسٹک ہے تو اس طرح ایک ایک سبجیکٹ کو آپ لیتے جائیں اور اس کے مطلق ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کرتا جائیں اس کو کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو ہاتھ سے لکھیں جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنی زیادہ آپ کی تیاری جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوگی اب تھرڈ سمیسٹر میں بھی آپ کچھ سبجیکٹ ہیں آپ کے جس طرح ٹیلنٹ ایڈنٹیفکیشن ہے، گیمز ہیں، اتھلیٹکس ہیں تو گیمز میں بھی آپ کو کسی ایک نہ ایک گیم میں آپ کو حصہ لینا چاہیے اور اس کے مطلق بھی آپ کو اچھی طرح سی معلومات ہونی چاہیے اکثر اوقات جب آپ ٹیس کے بعد انٹریو میں جاتے ہیں تو آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی فیورٹ سبجیکٹ کونسا ہے، فیورٹ گیم کونسی ہے اب یہاں تک تو ہو گیا ہمارا یہ فیفٹ فور اور ایڈ سمیسٹر کے جو سبجیکٹ ہیں یہ سارے کے سارے سکرین پر آ رہے ہیں آپ کے پاس آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو آپ الگ سے اس کا سکرین شاٹ لے لیں یا الگ سے لکھ لیں اب پہلا حصہ ہمارا ہو گیا ریٹن ٹیسٹ کا ریٹن ٹیسٹ میں اٹ لیسٹ فارٹی نمبر والا جو اس کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو انٹریو کے لیے کال کی جاتی ہے عموماً پبلک سرس کمیشن کا یہ رول ہے کہ ایک سیٹ کے اگینسٹ وہ پانچ لوگوں کو کال کرتے ہیں مثال کے طور پر ابھی ریسنڈلی جو سیٹیں سیٹس آئیں تھی میل اور فی میل کی تو فی میل کی ہنڈرڈ سیٹ تھیں جس پہ لیے پانچ سو امیدواروں کو کالیفائی کرنا تھا انٹریو کے لیے لیکن انفارچنیٹلی کہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ پیپر پہلے تو ڈیلے ہوا پھر کنڈکٹ ہوا پھر لیکیج کی وجہ سے ویجرا ہوا اور پھر جو ہے اچانک سے ڈیٹ آگئی اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ ٹیسٹ کے لیے تیار نہیں تھے اور انہوں نے جا کے ٹیسٹ دیا اور بہت تھوڑے لوگ تھے جو کنزسٹنسی سے سٹڈی کر رہے تھے مطالعہ کر رہے تھے اور وہ لوگ کامیاب ہوئے اب ٹیسٹ میں فارٹی پرشنٹ آپ کے نمبر آنا ضروری ہے اس سے نیچے اگر آپ کے نمبر ہیں تو بشک آپ ایک کینڈیڈیٹ بھی پاس نہیں ہوتا تو پبلسرس کمیشن سیٹیں خالی چھوڑ دے گا لیکن فارٹی سے نیچے میرٹ نہیں آئے گا اب ریٹرن ٹیسٹ میں پاس ہونے کے بعد اگلا مرلہ آتا ہے اکڈیمکس اور انٹرویو کا اکڈیمکس موسٹلی تھرٹی ٹو سے تھرٹی سکس کے درمیان ہوتا ہے جن کے بہت اچھے مارکس ہوتے ہیں ان ٹھرٹی سکس تک ہے جن کے درمیانے ان کے ٹھرٹی ٹو تک ہوتے ہیں چالیس میں سے اب آپ کا انٹرویو ہے سو نمبر کا ٹوٹل ایک سو نمبر ہیں ٹیسٹ سو نمبر کا ہوتا ہے لیکن اس کی ویٹج فیفٹی پرسنٹ کاؤنٹ ہوتی ہے مثال کا طور پر آپ نے ٹیسٹ میں ستر نمبر لیے سو میں سے تو آپ کے تھرٹی فائیو اس کے ہاف اکاؤنٹ ہوں گے اور اس کے ساتھ اکڈیمکس سے آگے ہے انٹرویو میں بھی آپ کو اچھا پرفارم کرنا ہے انٹرویو میں بھی اٹ لیسٹ آپ کے ففٹی نمبر آنا ضروری ہے اگر آپ کے ففٹی نمبر آتے ہیں تو آپ میرک میں شامل ہوں گے میرک لسٹ میں آگے آپ کی قسمت ہے کہ آپ ریکمینڈڈ کی لسٹ میں آتے ہیں یا نہیں آ سکتے لیکن اگر ففٹی سے کم ہے تو وہ آپ کو فیل میں شمار کریں گے بے شک آپ کے ریٹن میں ستر اسی نوے کا کتنی نمبر کیوں نہ ہوں آپ کو شامل نہیں کریں گے اب ایک سوال یہاں اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ چانسز کیسے ضائع ہوتے ہیں اگر آپ نے اپلائی کیا لیکن ٹیسٹ نہیں دیا تو آپ کا چانسزائے نہیں ہوا اگر آپ نے ٹیسٹ دیا اور آپ کے نمبر فارٹی سے باب آئے لیکن آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے تو آپ کا چانسزائے نہیں ہوا لیکن اگر آپ کے نمبر فارٹی سے کم آئے اور آپ فیل ہو گئے ہیں تو آپ کا چانسزائے ہو گیا اسی طرح اگر آپ ریٹن پاس کر لیتے ہیں اور انٹریو کے بعد آپ کے انٹریو میں 50% سے پلس نمبر آتے ہیں لیکن آپ کی ایلوکیشن نہیں ہوتی تو پھر بھی آپ کا چانس ضائع نہیں ہوتا چانس اسی صورت میں ضائع ہوگا کہ آپ کا ریٹن پاس تھا لیکن انٹریو میں آپ کے نمبر 50 سے کم آئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو فیل کنسیڈر کیا گیا تو لاسٹ میں ہی میں آپ کو ایک بک سجیسٹ کر رہا ہوں تمام فیزیکل ایجوکیشن کے جو سپورٹ سائنسز کے بہت ساری بکس مارکیٹ میں ویلیبل ہیں اور آئی ٹھنک کہ فیزیکل ایجوکیشن اینڈ سپورٹ سائنسز کی جو بک ہے یہ سہیل بھٹی اور نواز بھٹی کی بک ہے بڑی کمپریہنسیو بک ہے آپ انشاءاللہ اس کو سٹڈی کریں گے تو آپ کو واقعا پتا چلے گا کہ یہ بہت اچھی بک اس کے علاوہ بھی اور ساری بکس ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی ساری بکار ہیں لیکن یہ میرے خیال کے مطابق تمام بکس میں سے سب سے اچھی اس لحاظ سے کہہ لیں کہ اس میں ویلیڈ ڈیٹا ہے ریلائیبل ڈیٹا ہے آپ اس کو پڑھیں گے کسی اور کو پڑھیں گے تو کراس چیک ہوگا کہ کس بک میں کتنی گلتیاں ہیں گلتیاں بھی ہیں بک میں یہ بھی آپ نے خیال کرنا ہے لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ایک بک پڑھنے کے بعد آپ دوسری بک کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بک میں یہ غلطی ہے اس کی توسیح کی ضرورت ہے اس کے علاوہ بھی بکس ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کو ڈیفرنٹ بکس اور انٹریو کے بارے میں بھی ٹپس بتاؤں گا کہ اگر آپ کا ٹیسٹ پاس ہو گیا ہے تو آپ نے انٹریو کے لئے تیاری کیسے کرنی ہے موسیقا موسیقا موسیقی